ہالو دوستو، ویلکم بیک آج جو سٹوری میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں ایک ینگ انسان کے بارے میں ہے جس نے ایک ایمپوسیبل چیز کی دوستو 1954 میں روجر پینیسٹر جو ایک چوبیس سال کا ینگ لڑکا تھا اور ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھا وہ اپنی روز مرہ کی زندگی کی طرح ہاسپٹل میں جاتا ہے جہاں انٹرنشپ کر رہا ہوتا ہے دوپیر تک اپنی ڈیوٹی کرتا ہے اس کے بعد وہاں سے نکل پڑتا ہے ایک ٹرین لے کر آکسفورڈ کی طرف آکسفورڈ وہاں سے کچھ ایک گھنٹے کے ڈسٹنس پہ ہوتا ہے اور وہاں پہ پہ پہنچ کر وہ کچھ فرنڈز مل کر بیٹھ کر ایک ریسٹورنٹ پہ لانچ کرتے ہیں پوست آٹ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف چل پڑتے ہیں جہاں پہ ایک اتلیٹک میٹ ہو رہی ہوتی ہے اور انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہو روجر بھی اپارٹ فرم بینگ ایڈیکل سٹوڈنٹ ایک اتلیٹ ہوتا ہے جس نے دو سال پہلے اولمپکس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ان کا پردرشن بہت اچھا نہیں رہتا فورت فنش کرتے ہیں تھوڑا سا ڈسٹو پوائنٹ بھی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کافی بہنت کرتے ہیں اپنی ابلیٹی کو اور بڑھانے کے اس دن وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک مائل کی ریس پر رن کر رہے ہو دوستو آپ سب سمجھ سکتے ہیں ایک مائل مطلب تقریباً 1.6 کلومیٹرز پونے دو کلومیٹرز کی طرف کی ریس ہوتی ہے جس میں کی چار لیپس ان کو رن کرنے ہوتے ہیں سٹیڈیم کے چار راؤنڈ لگانے ہوتے ہیں ریس سٹارٹ ہوتی ہے تو ان کے ایک فرنڈ ہے کہ سٹوڈفر وہ ان سے آگے چل رہے ہوتے ہیں بنیسٹر سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں اور باقی جو سارے ہیں پڑے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے لیپس کتم ہوتے رہتے ہیں سیکنڈ لیپ میں بڑا ایویڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کرسٹوڈفر اور بنیسٹر کافی آگے لیڈ بنا کر چل رہے ہوتے ہیں باقیوں سے بٹ ابھی بھی کرسٹوڈفر آگے ہوتے ہیں اور بنیسٹر بلکل تھوڑا سا ان کے پاس ہی پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں فورت لیپ میں پہنچ جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے اور فورت لیپ میں بھی تھوڑا سا ڈسٹنس بچتا ہے ریس ختم کرنے کے لیے جیسے ہی ہارڈلی تھوڑا سا ڈسٹنس بچا ہوتا ہے ریس کو ختم کرنے کے لیے ہارڈلی دو سو یا تین سو میٹر کا اس سمیں بنیسٹر جو ہے اپنی ریس اور سپیڈ کو بڑھا لیتے ہیں بھاڈی ہی تیز سپیڈ سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کرسٹوفر کو بھی کراس کر لیتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں یہ فیل ہوڑا ہوتا ہے کہ ان کی بھاڈی میں انرجی ختم ہو رہی ہے ان کو سانس بہت تیز چڑھ رہا ہوتا ہے بٹ اپنے من کو واپس کنٹرول کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ جب تک میں فنش لائن پہ ہٹ نہیں کر لیتا تب تک میں اپنی پیس کو سلو نہیں کروں گا اپنی سپیڈ کو سلو نہیں کروں گا اور دوستو وہ فسٹ فنش کرتے ہیں وہ ایک نیا ریکارڈ بناتے ہیں اور وہ ایک اس سمیں ایک impossible چیز کو کرتے ہیں دوستو وہ ریس کو چار منٹ کے کم کی سپیڈ میں ختم کرتے ہیں اور اس سمیں میں یہ بلیو کیا جاتا ہے وہاں پہ جو سائنٹسٹ ہیں کہیں ایکسپرٹس ہیں کہیں اتلیٹک کوچز ہیں بہت سارے اتلیٹس سب یہ مانتے ہوتے ہیں کہ چار منٹ سے کم میں ایک مائل کو دھوڑنا ہیومنز کے لئے possible نہیں ہے بہت سالوں سے بہت سالوں سے اتلیٹس کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چار منٹ سے کم میں ایک مائل بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ریکارڈڈ ہے تقریباً 1886 ہم 1954 میں یہ ہوا 1886 سے کئی اتلیٹس جو کی نورتھ امریکہ کے ہیں یورپ کے تھے آسٹریلیا کے تھے یہ کوشش کرتے ہیں بٹ کوئی بھی پاس بھی نہیں پہنچ پاتا 1940s میں ایک اتلیٹ جو ہے جو پہت پاس پہنچ پاتا ہے وہ چار منٹ اور ایک سیکنڈ کی سپیڈ پہ ایک مائل کمپلیٹ کر پاتا ہے اور اس سمجھ یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یہ چرم سیما ہے کسی ہیومن کے لئے بھاگنے کے لئے this is the end of our capability this is the highest potential جو اس اتلیٹ نے یوز کر دیا this is the highest potential جس پہ وہ اتلیٹ پہنچ پایا تو یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ یہ اگر کوئی بھی چار منٹ سے کم میں بھاگنے کی کوشش کرے گا تو شاید وہ فیٹل ہوگا وہ impossible ہے یہ ہیومن کپیسٹی کیپیبلیٹی کے بیانڈ ہے دوستو سب سے بڑی لننگ جو ہمیں ملتی ہے اس ٹوری سے آئی تک وہ یہ ہے کہ جو بلیو کیا جاتا ہے اس سمیے کہ یہ ایک فیزیکل بیریئر ہے وہ ایکچولی ایک سائیکلوجیکل بیریئر ہوتا ہے ایک منٹل بلوک ہوتا ہے اگر فیزیکل بیریئر ہوتا تو شاید بینیسٹر بھی یہ نہ کر پاتا کوئی بھی نہ کر پاتا بٹ لوگ اس سمیے بلیو کرتے تھے یہ impossible ہے تو اسی لئے اتنے سالوں سے ساٹھ ستر سال سے کوشش کرنے کے باوجود کوئی نہیں کر پا رہا تھا جو ایونچولی بینیسٹر نے کر کے بتایا اور بینیسٹر ہمسیلف سیڈ دیٹ کہ وہ دو سالوں سے اپنے مائنڈ میں یہ ویجولائز کر رہے تھے کہ وہ چار منٹ سے کم میں ریس کو بھاگ پائیں گے اور وہ بھاگیں گے اور اس کے لئے کافی محنت بھی کر رہے تھے پر تکی سٹارٹیڈ بگوز ہی سٹارٹیڈ ویجولائزنگ انہوں نے سوچنا شروع کیا یہ ہو سکتا ہے اسی کے بعد بھک کر پائیں یہ بلکل ٹرو ہے دوستو اگر آپ یہ بہتے ہیں آپ یہ بہتے ہیں آپ یہ بہتے ہیں اور یہ بھی ماننے والی بات ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ریکارڈ بریک کیا ورلڈ آور میں جتنے اتلیٹ تھے وہ لوگ بھی سوچنے لگے کہ یہ پاسیبل ہے اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں اور صرف 46 days کے اندر ان کا ریکارڈ جو ہے وہ بریک کر دیا کسی اور اتلیٹ نے انہوں نے بھی چار منٹ سے کم میں ایک مائل بھاگا اسی سال تین اور اتلیٹس ایسے تھے جنہوں نے ایک مائل چار منٹ سے کم میں بھاگا جو چیز سوچا جا رہا تھا human capability کے beyond ہے اب تک چار لوگ already کر چکے اس لئے half century میں چودہ سے زیادہ اتلیٹس چار منٹ سے کم میں ایک مائل بھاگ چکے دوستو جو سب سے امپورٹن چیز ہے all of us are capable of doing extraordinary things which we think that we've never done or possibly will never be able to do but magic is when you start believing that you can do it so always set huge goals believe in them and back up with hard work you will see magic unfold دوستو I like this story as I believe we all have our own four minute miles those could be a highly ambitious personal goal a highly ambitious professional goal that seems beyond our reach at this moment of time but magic again is in believing that you can do it friends what is your four minute mile kindly share in the comment section اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریے شیئر کریے اور میری چینل کو سسکرائب کریے bye bye for now see you next week with another interesting story